بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ اس چپٹر کا موسٹ امپورٹنڈ لانگ کوشن ہے تو اس لیے کارنٹ انجن آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کوشش کریں گے کہ اس ٹاپک کو آپ کے لیے جتنا آسان حلوہ مکھن ملائی بنا سکیں انشاءاللہ اس لیکچر کے انڈ پہ میرے رب نے چاہا تو کوئی بھی ایسا کانسپٹ نہیں ہوگا کہ جو آپ کہیں گے کہ کارنٹ انجن سے ریلیٹڈ رہ گیا ہو تو شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک جس کا نام ہے کارنٹ انجن اب اس میں ورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے کارنٹ کارنٹ کون تھا سائنٹس تھا سادی کارنٹ ایک سائنٹس تھا جس نے ایٹین ٹونٹی فور میں ایک انجن بنایا اور اس نے کہا کہ میرے اس انجن سے زیادہ پوری دنیا میں کوئی بھی انجن جو ہے وہ ایفیشنٹ نہیں ہے یعنی کہ اس نے جو انجن بنایا تھا وہ سب سے زیادہ ایفیشنٹ ہے اور اس کو اس نے نام دیا کارنٹ انجن کا اور اس نے کہا کہ کارنٹ انجن سے زیادہ ایفیشنٹ انجن کوئی بھی نہیں ہے یعنی اس انجن کی ایفیشنسی سب سے زیادہ ہے اور اس کا جو انجن تھا وہ ریورسیبل سائیکل کو فالو کرتا تھا اور ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ اس نے یہ جو کارنٹ انجن بنایا تھا یہ ایمیجنری تھا ایکچول میں نہیں بنایا یہ جس اس نے ہیپو تھیکلی بنایا تھا کہ اگر ایسا ہو تو ہمارے پاس جو انجن بنے گا یہ موسٹ ایفیشنٹ ہوگا اور اس سے زیادہ کوئی بھی انجن جو ہے وہ ایفیشنٹ نہیں ہو سکتا تو دیکھتے ہیں کہ اس نے جو انجن بنایا تھا جو ایمیجنری تھا جو ہیپو تھیکلی تھا ہیپو تھیکل تھا اس میں اس نے کون کون سے پروسیسز کو فالو کیا تھا تو سادی کارنٹ ان ایٹین ٹوٹی فور ڈسکرائیبڈ ان آئیڈیل انجن یہ کون سے انجن ہے یہ آئیڈیل انجن ہے ٹھیک ہے ہیپو تھیکل انجن ہے یوزنگ اونلی آئیسو تھرمل انڈ ایڈیابیٹک پروسیسز ٹھیک ہے جس میں اس نے کون سے دو پروسیسز یوز کیا تھا آئیسو تھرمل اور ایڈیابیٹک پروسیسز کو یوز کیا تھا آئیسو تھرمل جس میں ٹیمپریچر کونسٹنٹ رہتا ہے ایڈیابیٹک جس میں ہیٹ نہ سسٹم کے اندر جاتی ہے نہ اس سسٹم سے باہر آتی ہے ہی شوڑ دیٹا ہیٹ انجن آپریٹنگ ان آئیڈیل ریورسیبل سائیکل اس نے دو ہیٹ ریزروائر لیے اس طرح سے جو انجن بنے گا وہ بہت زیادہ ایفیشنٹ ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کون کون سے پروسیسز کو یوز کیا تھا ہم یہ والے اس میں چار پروسیسز ڈسکس کریں گے جس میں ہے آئیسو تھرمل پروسیس ایڈیابیٹک ایکسپنشن آئیسو تھرمل کمپریشن اور ایڈیابیٹک کمپریشن اور اس کو پھر ہم یہاں پر گراف کے ذریعے سے ساتھ ساتھ شو کریں گے تو انشاءاللہ حلوہ ہو جائے گا لیکن ان چیزوں کو کرنے سے پہلے میں دو ہی باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بس وہ دو باتیں کسی طریقے سے یاد کر لیں آپ کا یہ سارا ٹاپک آگے جاکے حلوہ ہو جائے گا صرف دو باتیں اب وہ دو باتیں کون سے تھی ایک یہ والی اور ایک یہ والی ان کو بہت زیادہ غور سے سننا ہے اگر یہ دو باتیں اوکی ہیں پورا ٹاپک آپ کا اوکی ہے تو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ دو باتیں ہمیں کیا کہتی ہیں یہاں پر اس کے جو پروسس ہیں اس میں ہم نے کیا لینا ہے ایک اس سیلینڈر لینا ہے اور جس میں ہم نے یہ گیس انکلوز کی ہوئی ہے اور یہ گیس کونسی ہے یہ آئیڈیل گیس ہے یہ گیس کونسی ہے یہ ہم نے آئیڈیل گیس اس میں لی ہوئی ہے اور ایک اور اس میں پھر آپ نے چیز یاد رکھ رہی ہے کہ یہ جو اس کی والز ہے جن کو میں نے ریڈ کلر سے ایسے کنگروں کے ذریعے سے شو کیا ہوا ہے یہ جو اس کی والز ہیں یہ والی یہ والی اور یہ جو پسٹن ہے یہ والا یہ کہا ہے یہ پرفیکٹلی انسولیٹنگ ہے پرفیکٹلی انسولیٹنگ کا کیا مطلب ہے کہ یہاں سے یہاں سے اور یہاں سے نہ ہیٹ باہر جا سکتی ہے نہ باہر سے اندر آ سکتی ہے لیکن جو اس کی نیچے والی سرفیس ہے یہ والی سرفیس یہ پرفیکٹلی کنڈکٹنگ ہے یہ ہنڈرڈ پرسنٹ کنڈکٹنگ ہے یہاں سے ہیٹ باہر بھی آ سکتی ہے یہاں سے ہیٹ اندر بھی جا سکتی ہے بس ایک بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ اس کی یہ دو سائیڈز والی وال پرفیکٹلی انسولیٹنگ کوئی ہیٹ کا ٹرانسور نہیں ہوگا پسٹن بزاتے خود پرفیکٹلی انسولیٹنگ ہے یعنی پسٹن سے بھی کوئی ہیٹ باہر نہیں جائے گی باہر سے کوئی اندر بھی آئے گی اور دوسری چیز یہ پسٹن فرکشن لیس ہے اور ایسے اپ اینڈ ڈاؤن موو کر سکتا ہے لیکن ہے انسولیٹنگ ہیٹ کو باہر نہیں جانے دے گا اور صرف یہ جو نیچے والی کی سرفیس ہے وہ پرفیکٹلی کنڈکٹنگ ہے یہاں سے ہیٹ کا ٹرانسور ہو سکتا ہے باقی تینوں سے نہیں ہو سکتا ایک چیز یہ یاد رکھنی ہے اس کے بعد باہر 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 پروسیس کو دیکھتے ہیں دوسری چیز ہے ہم نے نا یہ تین قسم کے پیرامیٹر سے لینے ہیں جس میں یہ ہمارے پاس کیا ہے سورس ہے یہ کیا ہے سورس ہے اور یہ کنڈکٹنگ ہے مطلب سورس ہے اس سے کیا ہوگی ہیٹ ہم کسی سسٹم کو دے سکتے ہیں اوکی ہو گیا اس کے پاس سنک ہے یہ بھی پرفیکٹلی کنڈکٹنگ ہے کسی بھی سسٹم سے ہم اس میں ہیٹ ڈال سکتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ ہیٹ کپیسٹی ہے ہم کہتے ہیں یہ جو سورس ہے اس میں انفائنائٹ ہیٹ کپیسٹی ہے کہ اگر آپ اسے ہیٹ کو نکالتے بھی جائیں تب بھی اس کی ہیٹ اتنی ہی رہے گی تعداد بھی اس کا جو ہمارے پر تیمپریچر ہے وہ وہی رہے گا اوکی ہو گیا اور سنک کیا ہے اس میں ہم نے ہیٹ کو ڈالنا ہے سنک کیا ہے ہیٹ کو ڈالنا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اگر اس میں جتنی مرزی ہیٹ کو ہم ڈال دیں اس کا جو تیمپریچر ہے وہ کونسٹنٹ رہے گا اوکی ہے جیسے ایٹموسفیر نہیں ہوتا ایٹموسفیر میں کیا ہے یہ جو ائر کنڈیشنر لگے ہوئے ہیں یہ جو گاڑیوں کے دوئے ہیں یہ کدر جا رہے ہیں ایٹموسفیر میں جا رہے ہیں کیا اس سے ایٹموسفیر کا تیمپریچر بڑھ رہا ہے بھئی نہیں بڑھ رہا آپ اگر اپنا ایٹموسفیر کا تیمپریچر دیکھیں ٹونٹی فائیو ڈگری سیلسیس ہے اب شہر میں جائیں وہاں پہ دوئے ہیں فیکٹری ہیں یہ ہیں تب بھی دیکھیں کہ ٹونٹی فائیو ڈگری سیلسیس ٹھیک ہے تو یہ بہت بڑا ہمارے پاس وہ سنگ سا ہوتا ہے لیکن یہاں پر ہم نے کیا کہا ہے کہ یہ بھی کوئی ہمارے پاس سنگ ہے جس میں جتنی مرضی ہیٹ ڈالتے جائیں اس کا تیمپریچر انکریز نہیں ہوگا کانسٹنٹ رہے گا سٹینڈ ہم نے ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے اب یہ سٹینڈ کیا ہے یہ پرفیکٹلی انسولیٹنگ ہے ہر طرح سے یہ کیا ہے پرفیکٹلی انسولیٹنگ ہے بس یہ چیزیں یہ اگر دو باتیں یاد رہ گئی ہیں آگے ساری چیزیں ہلوائے سورس ہے ہیٹ ہم اس سے دے سکتے ہیں سنگ ہے اس میں ہم ہیٹ کسی ڈال سکتے ہیں کسی سسنگ سے لے کر سٹینڈ ہے یہ پرفیکٹلی انسولیٹنگ ہے اوکی ہو گیا تو کبھی ہم اس پورے جو کنٹینر ہے کبھی اس کو اٹھا کر ہم اس پہ رکھیں گے کبھی ہم اس کو اٹھا کر اس پہ رکھ دیں گے کبھی ہم اٹھا کر اس پہ رکھ دیں گے تو ہم اگلے چاروں پروسس دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے اس کو اٹھا کر کبھی اس پہ کبھی اس پہ کبھی اس پہ رکھیں گے اور اس سے کیا کیا ریزلٹ آئیں گے اب مان دیں کہ ابھی جو اس کا جو ہمارے پاس پریشر ہے اس میں گیس کا وہ پی وان ہے یہ جو والیم ہے پہلا پروسس ہم اس میں سٹیڈی کرتے ہیں آئیسو تھرمل پروسس اور ساتھ ساتھ گراف پہنا ہم اس کو بناتے جائیں گے آئیسو تھرمل پروسس میں کیا ہوتا ہے آئیسو مین سیم تھرم مین ٹیمپریچر یعنی یہ ایسا پروسس ہے کہ جس میں ٹیمپریچر کیا رہے گا کانسلنٹ رہے گا ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اٹھا کر اس سورس کے اوپر رکھ دینا ہے اس کو اٹھا کر اس سورس کے اوپر رکھ دینا ہے اور سورس کیا کر سکتی ہے ہیٹ پروائیڈ کر سکتی ہے یاد اس میں رکھنا ہے تو یہی سارا سسٹم لیا اور اس میں کیا ہے یہ گیس مالیکیولز ہیں تو گیس انکلوز ہے اور اس کو ہم نے سورس کے اوپر اٹھا کر رکھ دیا یاد رکھنا ہے یہ والز یہ پسٹن اور یہ والز یہ پرفیکٹلی انسولیٹنگ ہے صرف نیچے والی جو سرفس ہے وہ اس کی کنڈکٹنگ ہے اس کنٹینر کی یا اس ویسل کی اب ہوگا کیا ہوگا یہ کہ فار ایکزمپل ہم اب کیا کریں گے میں نے فار ایکزمپل اس پر چھوٹے چھوٹے ویٹ رکھے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے کیا رکھے ہوئے ہیں ایسے ویٹ رکھے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے ویٹ رکھے ہوئے ہیں یعنی کہ یہاں پر بھی کیا ہے چھوٹے چھوٹے ویٹ ہم نے اس کے اوپر رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب کیا ہوگا آئیسو تھرمل ایکسپینشن آئیسو تھرمل پروسس نہیں یہاں پر کہا ہے آئیسو تھرمل ایکسپینشن ہے اس پروسس کا نام آئیسو تھرمل ایکسپینشن اچھا ایکسپینشن کا ورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یعنی اس میں گیس کیا ہوگی ایکسپینڈ ہوگی اس میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو ویٹ نہیں ہے یہ جو چھوٹو 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 اوپر بہت سارے ویٹ پڑے ہوئے ہیں ان کو آپ نے ایک ایک کر کے اٹھانا شروع کر دینا ہے یعنی کہ پریشر کو ڈکریز کرنا ہے اب جب پریشر کو ڈکریز کریں گے اور سلولی کرنا ہے یعنی اقتم سا سارے ویٹ اٹھا دینے ہیں آہستہ آہستہ ایک کر کے ویٹ کو کیا کرنا ہے ایسے اٹھانا ہے جب آہستہ آہستہ کر کے ہم ان ویٹ کو اٹھائیں گے تو کیا ہوگا کہ یہاں سے گیس ایکسپینڈ ہوگی اور پسٹن اوپر کی طرف موو کرے گا کیوں پریشر ہم کام کر رہے ہیں نا اوپر کی طرف موو کرے گا اور جب بھی گیس ایکسپینڈ ہوتی ہے تو تیمپریچر کم ہو جاتا ہے لیکن ہم پروسس کون سا پڑھ رہے ہیں آئیسو تھرمل اب یہاں پر کیا ہوگا یہاں سے جو سسٹم ہوگا یہ سورس سے ہیٹ لے گا سورس سے کیا لگا کیونکہ نیچے والی سرفیس کنڈکٹنگ ہے نا سورس سے ہیٹ لے گا جس کی وجہ سے جو اندر کا تیمپریچر ہے وہ کم نہیں ہوگا بلکہ وہ اتنا ہی رہے گا یعنی کہ یہ جو پسٹن ہے یہ موو کر کے کدھر آ گیا ادھر آ گیا یعنی گیس کیا ہوئی ایکسپینڈ ہوئی اور سسٹم اس نے سورس سے ہیٹ کو لیا جس کی وجہ سے اندر کا جو تیمپریچر ہے وہ کونسٹنٹ ہی رہا وہ چینج نہیں ہوا والیم انکریز ہوا پریشر ڈکریز ہوا کیونکہ میں اوپر سے ایسے ویٹ کو اٹھا رہا ہوں آہستہ آہستہ اب اس کا ہم گراف بناتے ہیں اس کا ہم گراف کچھ اس طرح سے آتا ہے ہمارے پاسے کچھ اگر میں اس کو یہاں پر بناوں کو تو کچھ ایسا ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہے اس کو پوزیشن اے کا نام دیں اس کو اگر ہم بی کا نام دیں ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر تھا پریشر پی ون یہاں پر تھا وی ون یہاں پر تھا ٹی ون انیشیلی اب یہاں پر تھا اور یہاں پر کتنا ہو گیا پریشر چینج ہوا ہوا کتنا پی ٹو والیم چینج ہوا ہوا کیوں اوپر ایکسپینڈ ہوئی ہے تو والیم وی ٹو تیمپریچر چینج ہوا نہیں کیوں آئیسو تھرمل پروسس ہے تیمپریچر کانسٹنٹ ہے تو تیمپریچر ہمارے پاس ٹی ون ہی رہے گا اوکی ہو گیا اب اگر یہاں سے میں دیکھو نا تو پریشر پہلے کتنا تھا اتنا بہت سارے ویڈ جس کے اوپر پڑے ہوئے تھے اب میں نے ویڈ کو اوپر سے آہستہ 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 اٹھا رہا ہوں تو یہاں پر کیا ہے اب پریشر ہو گیا اتنا پہلے اتنا تھا اب اتنا مطلب کیا ہوا کم ہوا والیم دیکھتے ہیں پہلے والیم اتنا تھا اب والیم اتنا ہو گیا مطلب والیم کیا ہوگا گراف آگے جا رہا ہے تو والیم انکریز ہے گراف پیچھے آ رہا ہے ہوریزنٹل ایکسز میں تو والیم دیکریز ہے گراف اوپر جا رہا ہے تو پریشر انکریز گراف نیچے آ رہا ہے تو پریشر دیکریز ہے تو یہاں سے لے کر یہاں سے لے کر یہاں سے لے کر یہاں تک والیم انکریز ہوا اور یہ ہمارے پاس کیا ہوا ایک گراف آیا کون سے پروسس کا یہ آئیسو تھرمل ایکسپینشن کا پروسس آیا ٹھیک ہے میں ان ڈاٹری لائن کو مٹا رہا ہوں جس کے میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو یہاں پر لگا کے دکھائیں اب ہم چلتے ہیں نیکس پروسس کی طرف نیکس پروسس ہمارے پاس آتا ہے ایڈیابیٹک ایکسپینشن ہم نے ایک ریورسیبل ایک سائیکلک پروسس سا دیکھ رہے ہیں نیکس آتا ہے ایڈیابیٹک ایکسپینشن اب ایڈیابیٹک پروسس ایسا پروسس ہوتا ہے کہ جس میں نہ ہیٹ سسٹم کے اندر جاتی ہے نہ ہی ہیٹ سسٹم کے اندر جاتی ہے نہ ہی ہیٹ سسٹم سے باہر آتی ہے اوکے ہو گیا یعنی اس میں کیو اس اکل ٹو کیا ہوتا ہے زیرو ہوتا ہے ٹھیک ہے فرسٹ آف تھرموڈائیابیٹک سوالی ویڈیو میں آئیسو تھرمل پروسس اور ایڈیابیٹک پروسس کے بارے میں کافی تفصیل سے ہم بات کر کے آ چکے ہیں اچھا اب کیا تھا پسٹن یہاں پر پہنچ گیا ہے تو اس لیے میں نے پسٹن کو تھوڑا سا اوپر بنا دیا ہے تھوڑا سا اوپر بنا دیا ہے اور بیچ میں یہ کیا ہیں گیس مالیکیولز ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے ایڈیابیٹک ایکسپینشن میں اس کو اٹھا کر سٹینڈ کے اوپر آگ دینا ہے ہیپوٹھائٹیکل ہے نیمیجنری پروسس ہے جام برزی رکھتے جو یہاں سے اٹھا کر اس کو سٹینڈ کے اوپر آگ دینا ہے اب سٹینڈ کے کیا ہے ساری وال جس کی انسولیٹنگ ہے یعنی اس میں ہیٹ باہر نہیں جا سکتی باہر سے اندر نہیں پھر آ سکے گی تو اب میں نے اس کو اٹھا کر سٹینڈ کے اوپر آگ دیا اب جو سٹینڈ کے اوپر رکھا تو سٹینڈ سارا ہمارے پاس کیا تھا اس کی جو ساری وہ سرفیس ہے وہ انسولیٹنگ ہے اب دیکھیں یہ والی وال اور یہ والی وال اور یہ جو پسٹن ہے اوپر یہ تو انسولیٹنگ تھا ہی اب جو نیچے والی سرفیس ہے نا اس کی وہ بھی انسولیٹنگ بانگی ہے یعنی کہ اب اس کنٹینر کی جو چاروں سائیڈز ہیں وہ انسولیٹنگ ہیں نہ ہی نیچے سے ہیٹ اندر آ سکتی ہے نہ ہی سائیڈوں سے ہیٹ اندر آ سکتی ہے نہ ہی باہر جا سکتی ہے اوکے ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کو الاؤگ کرنے کے ایکسپینڈ کر مطلب ہے یہ جو اس میں ہم نے وہ ویٹ بچ کے تھے نا مان لیں کوئی ایک دو اور تین اس طرح کے یہ ویٹ بچ کے تھے اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے ان کو ایک دم سے سب کو اٹھا دینا ہے مطلب اب جو آپ نے پریشر ڈکریز کرنا ہے نا وہ ایک دم سے آپ نے سارے ویٹ کو اٹھا دینا ہے کیوں کیونکہ یہ جو ایڈیابیٹک پروسس ہوتا ہے یہ ریپیڈ ہوتا ہے اس میں تو سلولی سلولی اٹھانے ہیں اس میں بشک دو چار پانچے کٹھے اٹھا دیں تو اب کیا ہوگی یہ گیس ایکسپینڈ کرے گی کیوں کیا کوئی ہیٹ بچ کے نہیں بھائیس کے انٹرنل انرجی آپ نے بھی تو ہے نا یاد رکھیں اس میں انٹرنل انرجی چین نہیں ہوگی temperature constant ہے اس کے آپ نے بھی تو کچھ انرجی اندر ہے اب اس انرجی کو یوز کر کے یہ گیس خود بخود کیا ہوگی ایکسپینڈ ہوگی کیوں کیونکہ اوپر سے میں نے پریشر کو ڈکریز کر دیا ہے پریشر کو کم کر دیا ہے تو اب مان لیں کہ یہ جو ہمارے پاس ہے گیس ایکسپینڈ ہوئی اور یہ جو پسٹن ہے وہ یہاں پر پہنچ گیا وہ کیا پہنچ گیا یہاں پر پہنچ گیا تھوڑا سا ایسے اوپر ہو گیا اب اس کا جو ہمارے پاس گراف ہے وہ کس طرح سے بنے گا اس میں ملے دیکھیں ہو کیا رہا ہے اس میں volume increase ہو رہا ہے pressure decrease ہو رہا ہے اور جو temperature ہے وہ بھی decrease ہو رہا ہے یعنی اس میں گراف کس طرح کا بنے گا اس کا گراف بنے گا کچھ ایسے ایسے اس کا گراف کچھ اس کا بنے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں volume کیا ہوا یہاں سے لے کر یہاں تک increase ہوا volume کیا ہوا increase ہوا گراف آگے کی طرف کیا ہے اور pressure یہاں سے لے کر یہاں تک pressure کتنا زیادہ decrease ہوا rapid process تو volume increase یہاں سے لے کر یہاں تک اور pressure decrease یہاں سے لے کر یہاں تک pressure کیا ہوا decrease ہوا اور یہ کونسا process ہے یہ ہماری process process ہے idea bed ticker expansion کا expansion کا پہلے جو دو process ہم expansion کے ہے اچھے اس میں pressure اور volume پہ کیا change پڑا ہو temperature پہ pressure جو ہے اس point کو C کا نام دے لیں pressure ہمارے پاس ہو گیا P3 volume ہو گیا V3 temperature ہو گیا T2 پہلے T1 تھا اب T2 ہو گیا volume V2 تھا V3 ہو گیا pressure P2 تھا اور pressure P3 ہو گیا اب تینوں change ہو گئے ہیں پہلے تو temperature constant تھا اب تینوں change ہوئے ہیں اچھے next process اس میں دیکھتے ہیں آئیسو thermal compression کا چار اس میں process ہے آئیسو thermal compression میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس container کو ٹھیک ہے یہ جو container ہے اس کو اٹھا کر sink کے اوپر رکھ دینا ہے اس کو اٹھا کر آپ نے کیا کرنا ہے sink کے اوپر رکھ دینا ہے اب یہاں سے میں نے اس کو اٹھایا sink پہ رکھا اب یہ جناب صاحب پہنچ گئے sink کے اوپر آپ کدھر پہنچ گیا sink کے اوپر پہنچ گیا اور یہ کیا ہے اس کے اندر gas molecules ورڈ سے شو ہو رہا ہے آئیسو thermal compression پہلی چیز یہ یاد رکھیں آئیسو thermal ہے تو temperature constant رہے گا compression ہے کہ مطلب اب میں نے اس کو compress کرنا ہے اب compress کرنا ہے تو میں کیا کروں گا اس کے اوپر weight دوبارہ سے رکھنا شروع کر دوں گا اور weight آہستہ آپ رکھنا ہے آئیسو thermal جب بھی process آئے گا تو جو بھی کام کرنا وہ slow کرنا ہے ایک weight رکھا دو weight رکھے تین weight رکھے رکھے آہستہ compression کرنی ہے کیوں کیونکہ اس میں temperature release ہوگا temperature کام ہوگا ٹھیک سری temperature کام نہیں ہوگا temperature تو constant رہے گا heat اس میں کیا ہوگی release ہوگی یہاں سے اپنے اس کو کیا کیا ایسے compress کرنا شروع کیا کیونکہ میں weight رکھ رکھ رہا ہوں اور temperature کام constant رکھ رکھ اگر تو نیچے سٹینڈ کو رکھا ہوتا تو نیچے سے heat باہر ہی نہ نکل سکتی اور جب میں اس کو compress کرتا تو اندر temperature باند جاتا لیکن میں نے کیا رکھنا ہے اندر temperature constant رکھنا ہے اب میں نے اس کو ادھر sink رکھ دیا اب یہ all insulated یہ piston insulated یہ wall insulated لیکن اب اس کے نیچے والی surface کنڈکٹنگ ہے اب یہاں سے heat باہر جا سکتی ہے تو جب میں اس کو compress کروں گا تو compress کرنے کے دوران heat کیا جائے sink کے اندر جائے گی جس کی وجہ سے اندر temperature increase نہیں ہوگا constant رہے گا اس کو compress کیا heat اندر کی بڑی sink کے اندر چلی گئی جس کی وجہ سے اندر temperature constant رہا اور increase نہیں ہوا اوکی ہوگیا اب اس کا جو گراف ہے وہ کس طرح سے آئے گا اور ایک اور چیز یاد رکھیں کہ یہ ہمارے پاس move کر کے کدھر آگیا compression کے دوران یہاں تک آگیا یہ کدھر آگیا یہاں تک آگیا compress کر کے یہاں تک آگیا ٹھیک اوکی اب اس کا graph ہے پہلے دیکھیں اس میں change ہوا ہے volume decrease ہوا ہے اور temperature constant رہا ہے تو اب جو اس کا graph آئے گا وہ کچھ ایسے آئے گا اس کو ہم بہترین پیارا سکر کے بناتے ہیں کچھ ایسے آئے گا ٹھیک ہے اس طرح کا اب اس میں دیکھیں اس میں دیکھیں volume کتنا تھا اتنا اب کتنا ہو گیا پیچھے کی طرف graph آیا ہے اس کا volume decrease ہوا ہے pressure کتنا تھا pressure 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 پہلے اتنا تھا اب کتنا ہو گیا اتنا یعنی graph اوپر کی طرف گیا اس کا pressure increase ہوا ہے کیوں میں wait اس کے اوپر رکھ رہا ہو تو pressure کیا ہوا ہے increase ہوا ہے تو یہاں پر اس point کو اگر میں ڈی کا نام دوں تو اس point پہ کیا ہوگا جو pressure ہے وہ p 4 ہو گیا جو volume change ہوا ہے وہ v 4 ہو گیا اور جو temperature ہے وہ t2 ہی رہا کیونکہ temperature constant ہے t2 ہی رہا کوئی اس میں change نہیں آیا اور process یہ کون سا ہے یہ process ہے iso thermal expansion no compression ہم compression کیا آپ دیکھ رہے ہیں compression اور کیوں کیا last process اس کا رہ گیا ہے last process میں کیا کہتا ہے idiobatic compression اب idiobatic کا نام آ گیا اس کا مطلب ہے کہ q is equal to zero کوئی heat کا transfer نہیں ہوگا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس پورے system کو اٹھا کر آپ نے stand کے اوپر آگ دینا ہے اس کو یاد کرنے کا طریقہ بتاؤ کہ جب بھی idiobatic expansion یا idiobatic compression کا تو بینہ سوچے اس کو اٹھا کر stand کے اوپر آگ دیں کیوں ہاتھ چیز insulated اور جب بھی نام سن آیسو thermal expansion کا یا آیسو thermal compression کا تو یا ہم source پر رکھیں گے یا ہم sink پر رکھیں گے اگر expand ہو رہی ہے تو زائرہ ہم نے heat پھر دینی ہے temperature constant رکھنے کے لئے تو پھر ہم کیا کریں گے source کے اوپر رکھیں گے اور اگر ہم آیسو thermal compression کی بات کر رہے ہیں تو ہیٹ ہم اس پر ایجیکٹ کرنی ہے تو پھر ہم اس sink کے اوپر رکھنا ہے بہرحال فور پروسس میں اب ہم نے اس کو اٹھا کر stand کے اوپر رکھ دیا idiobatic compression کے اندر تو اب اس کی یہ بھی surface insulated یہ بھی insulated اور یہ جو نیچے والی ہے جو perfecting conducting دی اب یہ insulated کیوں نیچے میں stand رکھ دیا نیچے stand رکھ دیا جو personal insulating ہے اور اس کے اندر ہم پہلے اس کے اوپر ویٹ کتنے تھے 1 2 3 4 اب ہم نے کیا کرنا ہے compression ہے مطلب اب ہم نے اور ویٹ اس کے اوپر رکھنے ہیں جب ہم اور ویٹ اس کے اوپر رکھیں گے 1 2 3 4 5 جی یعنی کہ اب ہم نے جو اس پر ویٹ رکھنے ہے نا وہ ایک دمس ہوتے ہیں تو یہ 2 3 4 5 4 5 س اس کو compress ہم نے کرنا ہے compression ہم پڑھ رہے ہیں تو compress ہو کے یہ ہمارے پاس کدھر آ جائے گا ادھر آ جائے گا اور compress ہوا ہے تو جو ہمارے پاس اندر کا temperature ہے وہ increase ہو جائے گا کیوں کیوں کہ heat باہر نہیں جا رہی اب یہاں پہ temperature constant ہی رہے گا کیوں heat باہر نہیں جا رہی pressure کا کیا ہوگا pressure increase ہوگا volume decrease ہوگا heat باہر جائے گی کیونکہ idiotic process ہے جس کی وجہ سے اندر temperature change ہوگا یعنی اندر temperature increase ہوگا اب اس کا ہم graph کس طرح سے بناتے ہیں اس کا graph ہم ایسے بناتے ایسے اس کا graph آئے گا اب اس میں دیکھیں volume پہلے کتنا تھا اتنا اب کتنا ہوگیا اتنا یعنی volume کم ہوا pressure کا دیکھتے ہیں پہلے pressure اتنا تھا اب pressure اتنا ہوگیا یعنی pressure increase ہوا اور temperature T1 یعنی temperature بھی change ہوا جہاں سے چلا تھا وہی پر واپس آ گیا تو یہ کیا ہے کہ یہ reversible cyclic process ہے تو یہ تھے ہمارے اس کے میں process isothermal expansion adiabetic expansion isothermal compression اور یہ والا down سا ہے یہ ہمارے پاس ہے adiabetic compression والا ہے اور یہ جو graph کا area اسا ہے یہ work دے گا یہ ہمارے پاس دے گا کتنا work ہمارے پاس ہو رہا ہے تو یہ تھا ہمارا topic coordinate engine جس میں ہم نے یہ سارے process کو study کیا اب ہم چلتے ہیں اس کی mathematical form کی طرف hope اس کو repeat کرنے کے ضرورت نہیں ہوگی یا تھوڑا سکار ہی دیتے ہیں isothermal expansion میں آپ نے source کے اوپر رکھ دینا ہے اس کے بعد ideobatic expansion میں آپ نے اس کو stand پہ رکھ دینا ہے isothermal compression میں آپ نے اس sink پہ رکھ دینا ہے ideobatic compression میں آپ نے اس stand کے اوپر رکھ one اور q2 اب اس کی اگر ہم کہا جائے efficiency نکال تو efficiency کیا ہوتی ہے efficiency ہوتی ہے efficiency ہوتی ہے output output over input اور efficiency is equal to output میں کیا ہے w input میں کیا ہے q1 ہم کیا دے رہے ہیں heat q1 ہم اس کو دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور w کیا ہوگا اس میں پہلی پڑھ کے آ چکے q1 minus q2 divided by q1 اور efficiency کی کتنی آئے گی 1 minus q2 by q1 آجے گا اور اگر percentage میں نکال نا ہے تو 1 minus q2 by q1 into 100 آجے گا اور کیوں گیا ٹھیک ہے q2 ہیٹ کونسی ہے جو sink بھی جا رہی ہے q1 ہیٹ کونسی ہے جو source سے آ رہی ہے تو work اگر ہمیں efficiency نکال لیں تو ہم اس فرمولہ کو use کر کے نکال سکتے ہیں لیکن carnet ہمیں کہا تھا temperature difference کو بھی use کر کے نکال سکتے ہیں efficiency ہم نکال سکتے ہیں 1 minus t2 by t1 سے یہ اس پہ نہیں بات ہے کہ یا ہم heat کا difference سے لیں q2 by q1 یا ہم efficiency نکال سکتے ہیں 1 minus t2 by t1 سے بھی ہم اس کے efficiency نکال سکتے ہیں اور اگر percentage میں نکال نہیں ہے تو 1 minus t2 by t1 into 100 ہو جائے گا صحیح ہے تو یہ ہمارے پاس percentage میں اس کی efficiency نکال آئے گی done ہو گیا next ہم اس کا دیکھنا ہے جو last میں corners turing کا بتایا گیا ہے last میں corner turing کا بتایا گیا ہے یہ دو point ہے اس میں بہت زیادہ important ہے جاد رکھیں کہ جتنا temperatures کا difference زیادہ ہوگی جتنا جو دو ریزروائر ہم نے لیے ہیں ان میں جتنا temperature کا difference زیادہ ہوگا یعنی temperature پہ یہ depend کرتے ہیں ٹھیک ہے last میں ہم دیکھتے ہیں کچھ اور اس کی باتیں اس میں corner stheorem میں ہم کیا بات کرتے ہیں پہلی line ہمارے پاس کیا کھتی جو green color میں لائن دیکھوئی ہیں no heat engine کس کی بات کر رہا ہے heat engine can be more efficient than a corner engine operating between the same two temperatures اب یہ جو word آرہا ہے same two temperatures اس میں بچے سمجھ لیتے ہیں کہ شاید ہم جتنا اوپر temperature لے رہے ہیں اتنا ہی نیچer temperature لے رہے ہیں جس میں درمیان میں انجن رکھا ہوئے نہیں ایسا نہیں ہے same temperature کا اس میں مطلب بتک ہے same two temperatures مثال فار example ہم نے یہاں پر HTR high temperature reservoir اور نیچے لیا LTR low temperature reservoir اور جہاں پر ہم نے کوئی لگا دیا ideal انجن ideal نہیں اس کو actual انجن کہیں heat انجن یا نہیں actual انجن اور یہاں پر ہم نے لگا دیا cornet انجن cornet انجن چھیک ہے آپ دیکھیں جو cornet انجن کے لئے temperature کا difference ہے وہ ہی actual انجن کے لئے temperature کا difference ہے اس لئے ہم نے کہا ہے between the same two temperature ہم ان دونوں کو operate کر رہے ہیں اور اس میں کہتے ہے جا ان دونوں میں سے cornet انجن کی efficiency زیادہ ہوگی heat انجن سے زیادہ efficiency کس کی ہوگی cornet انجن کی ہوگی between two same temperatures ہے no heat انجن can be more efficient than a cornet انجن operating between the same two temperatures ہے اگر ہمارے پاس یہ کیا ہے H T R ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے L T R اور ایک ہم نے cornet انجن ادھر لگایا ہوئے ہے اس کو 1 کا نام دے لیں ایک cornet انجن ادھر لگایا ہے اس کو 2 کا نام دے لیں ایک cornet انجن ادھر لگایا ہوئے اس کو 3 کا نام دے لیں اب ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 3 cornet انجن لگائے ہیں same وہی temperature difference میں STR اور LTR میں اب ان تینوں کی efficiency کیا ہوگی سیم ہوگی کیونکہ تینوں cornet انجن depend کرتا ہے جو ہمارے پاس STR اور LTR کا temperature ہے ان پہ depend کرتا ہے اوکی ہو گیا تو وہ یہ irrespective of working substance ہے تو اس میں ہم کیا کہتے ہیں all cornet انجن operating between the same two temperature have the same efficiency تینوں کی efficiency same ہوگی irrespective of the working substance done ہو گیا تو یہاں لگتا ہمارا cornet انجن ہے آپ کے کوئی بھی اس میں concept رہ نہیں گیا ہوگا اور یہ کوئی چیز یاد رکھیں کہ cornet انجن ہے اس کی بھی efficiency 100% نہیں ہوتی ہم یہ تو کہتے ہیں کہ باقی انجن سے زیادہ اس کی efficiency ہوتی ہے بلکہ بہت زیادہ اس کی efficiency ہوتی ہے باقی انجن سے لیکن اس کی بھی efficiency 100% نہیں ہوتی ہے کیوں کیونکہ اگر ہم نے 100% اس کی efficiency کو رکھنا ہے تو یہاں پر جو sink temperature ہے وہ zero کلون ہونا چاہیے اور zero کلون achieve کرنا possible نہیں ہے یہاں پر zero کلون ہوگا تو zero divided by t1 zero آجے گا یعنی اس کی efficiency 100% ہے لیکن zero کلون possible نہیں ہے اس وجہ سے بھی ہم کہتے ہیں کہ اس کی جو 100% efficiency ہے وہ possible نہیں ہے زیادہ تو ہوگی اس کی efficiency باقی heat engine سے لیکن پھر بھی 100% سے کم ہی ہوگی اوکے ہو گیا یہاں تک اور کوئی بھی چیز نہیں رہ گی جو آپ کو سمجھانے والی ہو تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر corner engine hope سو کہ آپ کو سارا سمجھ آگیا ہوگا thank you very much Allah آفز